اسلام علیکم پرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میری چھت ہے جی یاد دیکھ لیں آج آپ کو چھت کا وزٹ کرواتی ہیں یہ چھت ہے یہ نیچے نیچے کی طرف جگہ ہے جس میں پندرہ پڑا ہو گیا پھر اس کے پاس یہ ہماری چھوٹی سی لپورٹری ہے یہ آپ دیکھیں جی یہ لپورٹری ہے جس میں ہم نے پنجرے بنائے ہیں یہ وہ پنجرے ہیں اس میں خیر سے چکس ہیں تقریباً تین مرگیوں کے بچوں کو اکٹھا کر دیا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دیکھیں جانباً اس کے نیچے تقریباً اس وقت اکیس چوچے ہیں تین مرگیوں کو بچوں کو ہم نے ایک کے نیچے ڈال دیا ہے اور الحمدللہ اس نے اس کو اکسیپٹ بھی کر لیا ہے اکثر مادی ہوتی اکسیپٹ نہیں کرتی تو اس نے ان کو اکسیپٹ بھی کر لیا ہے اس کے علاوہ آپ کو پنجرے کا ویزن کراتے ہیں ایک یہ سیکشن ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے تو یہ ہے اس کے اس طرح میں نے جالی لگوائی بھی ہے اور ادھر پردہ ہے یہ دوسرا سیکشن ہو گیا پھر آپ یہ تیسرا سیکشن دیکھیں یہ اوپر ہم نے توتوں کے لئے بنوایا ہے تو حالات بہتر ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ توتے لے کے آئیں گے یہ جناب یہ چھوٹا پجرہ ہے یہ آپ دیکھیں یہ چھوٹا خان ہے یہ آپ میرے لیندھ ہاتھ کی لیندھ کو دیکھ لیں یہ اتنا سپنجر ہے چھوٹا سا اس میں ایک مرگی کڑک وغیرہ بھی ٹھانی ہو یا چوچے وغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں جیسے ابھی اس مرگی کو دیسی مرگی کو ہم کڑک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کیونکہ میرے پاس ہیرا کی انڈے جمع ہو گئے ہیں بہت سارے آٹ نو انڈے جمع ہو گئے ہیں یہ جب تکڑک ہو جائے گی اچھا اس کے بعد یہ یہ لمبی کالونی ہے نیچے یہ آپ دیکھ لیں یہ لمبی کالونی ہے میرے خواہد میں اس میں ہم دس ایک مرگیاں تو بہ آسانی رکھ سکتے ہیں تو یہ نیچے ہم نے تو چوکہ لگا ہے دو اینٹے لگا کے اس کے اوپر ہم نے پھر مٹی ڈالی بھی ہے اسی ہی ہے کہ بیماری وغیرہ نہیں ہوتی تو تو اس کے پھر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجریں ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ جو چوچے میں نے لیے تھی اس میں سے ایک مر گیا ہے اور یہ ایک اور بھی مجھے کچھ کمدور ہی نظر آ رہے ہیں لیکن پھر ہر بس سانسیں گی رہے جب تک اللہ تعالی نے زندگی رکھی بھی ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ بچا لیں اور ہر قسم کی میڈیکیشن وغیرہ احتیاطی تدابیر ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ میرے ہیرہ کا پیار ہے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ میرے ہیرہ کا پیار ہے یہ مادی جو ہے یہ بچے سارے اس کی ہیں یہ جو سات نر لگایا ہے یہ بھی اس کا بچہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے تو ایک نر ہو رہے ہیں دو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سیل کر چکا ہوں یہ دو انڈے آج فریش ہیں اور یہ جو ہیرہ کی انڈے میں نے جمع کی ہیں تو میں چاروں کے اس سے ریزرڈ لے کے پتہ چل جائے کہ آگے کیسی نسل اس کی آرہی ہے کون سے قدر کی آرہی ہے کیونکہ مجھے پیور وائٹ میں نسل کو آگے بڑھانا ہے اور اسی پہ میں کام کر رہا ہوں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جس اس طرف کے یہ بھی کالونی ہے ایک کالونی یہ ہے درمیان میں ہم نے جالی لگائی ہوئی ہے پھر ایک کالونی میں یہ ہے پھر اس کے علاوہ جو یہ اوپر کی کالونی ہے یہ کافی بڑی بن لی ہے تو اس کے بیچ میں تو یہاں پہ اگر ضرورت پڑی تو یہاں پہ ہم جالی لگا سکتے ہیں ایسے یہ یہاں سے لے کے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں مطلب ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک آپ کو اوپر پینجلہ نظر آئے گا یہاں بھی پینجلہ نظر آئے گا تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ لاتے ہیں ضرورت سے مطابق استعمال ہو جاتے ہیں جہاں ہم پہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہم پہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو بس آج یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں سے جیسے جیسے